تو اللہ فرنڈز ویلکم آپ کا میر شنل میں تو فرنڈز کراؤن جوال کو ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں جتنا میچز آج کراؤن جوال میں ہونے والے ان میچز کی ہم پریڈکشن کرنے والے کون کون سے میچز ہوں گے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں تو ویڈیو انفرومیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو انٹ تک دیکھتے رہیے ویڈیو کا آئی بھی سے کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل نوڈیفکیشن کو پس ایڈ اپ ضرور سے کر لیجئے تو ویڈیو سب سے پہلے ہم جس میچ کی بات کریں گے وہ ہے گائز بیانکا بیل ایر برسز بیلی کے بیچ ہے اور اس میچ میں اگر میں وینر پک کرنا چاہوں تو گائز میں بیلی کے سپورٹ میں ہوں کیونکہ اس بار چیمپیشپ چینج ہونا ضروری ہے باقی اگلے میچ کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ہونے والا ہے آسکا ایڈ ایلکسابلس ورسز ڈی ڈی ڈیمیج کنٹرول کے بیچ ہے اور اس میچ میں گائز اگر میں بات کروں وینر کی تو گائز یہاں پر سے بہت زیادہ سپورٹ میں کر رہا ہوں آسکا اور ایلکسابلس کا جو کی اس میچ میں ڈیمیج کنٹرول کو ہرا کر وکٹری حاصل کرنے والی ہیں اب گائز اس کے بعد جو میچ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں وہ بھی کافی شاندار میچ ہوگا جو کی ہونے والا ہے گائز دا اوسوس ورسز دا برولنگ بروٹس کے بیچ تو گائز یہاں پر صرف بہت ہی سمپل ہے یہاں پر وینر پک کرنا گائز یہاں پر اوسوس ہرا دیں گے دا برولنگ بروٹس کو اور گائز میچ میں وکٹری حاصل کر لیں گے اور اپنی جو چیمپینشف ہیں وہ ریٹین بھی کر لیں گے اب گائز بات کر لیتے ہیں اگلے میچ کی جو کی گائز ہے ایک سکس مین ٹیک ٹیم میچ جہاں پر ایک طرف ہونے والے ہیں دا اوسوس کے میمبر اور ایک طرف ہونے والے ہیں ججمن ڈے کے میمبر اب گائز بات کر لیتے ہیں اس میچ کی تو یہ میچ گائز ایک انپریڈکٹیبل میچ ہے جہاں گائز بہت ہی انپریڈکٹیبل میچ ہے لیکن یہاں پر لوک گیلوز اور کارل انڈیسن نے ابھی ابھی ریٹن کیا اور گائز اوسوس کو ایک بہت بڑے پشکی ضرورت ہے تو گائز یہاں پر دا اوسوس کا میں سپورٹ کروں گا کہ وہ اس میچ میں جیت جائے گئے باقی بات کر لیتے ہیں اکلے میچ کی تو گائز یہ ہونے والا ہے مونسٹر ورسز مونسٹر میچ یعنی کی برونس ٹرومن ورسز اوسوس کے بیچ ایک سنگل سا میچ گائز یہ ہونے والا ہے لیکن گائز کافی شاندار گائز یہ میچ ہونے والا ہے گائز اس میچ میں ونر پک کرنا بھی گائز تھوڑا کٹھے لے کیونکہ دونوں ہی سپر شٹائک بہت ہی بڑے پشکستان ابھی چل رہے ہیں پھر بھی گائز میں یہاں پر سپورٹ کروں گا برونس ٹرومن کا کہ وہ اوموس کو ہرا دیں اس میچ میں بات کر لیتے ہیں اس کے بعد کے میچ کی جو کی ہونے والا ہے ایک سٹیل کیج میچ جی ہاں گائز ڈرو میکنٹر ورسز کیری ان کروز کے بیچ ایک سنگل س میچ کہلو جا پھر سٹیل کیج میچ ہونے والا ہے اب گائز یہ میچ بھی کافی انپریکٹیبل ہے لیکن گائز یہاں پر سے میں پھر بھی گائز ڈرو میکنٹر کو اس میچ میں جتانا چاہوں گا کیونکہ گائز ایک بڑے پشکی ضرورت ہے اور ڈرو میکنٹر یہاں پر جیتے ہوئے ہم کو دکھائی دے سکتے ہیں بھائی گائز بات کر لیتے ہیں براک لیزنر ورسز بابی لیشلی کے بیچ جو کی گائز سیکنڈ مین ایونٹ ہونے والا ہے کراؤن جوال کا تو گائز یہاں پر سے براک لیزنر ورسز بابی لیشلی کا میچ بھی ہم کو پہلے دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر بابی لیشلی نے ہرا دیا تھا براک لیزنر کو رومن ریز کی مدد سے لیکن گائز یہاں پر براک لیزنر ہنانے والے ہیں بابی لیشلی کو اور اپنا پرانا بدلہ بھی لے لنگے اس میچ میں تو گائز یہاں پر براک لیزنر کا سپورٹ کرتا ہوں اور بات کر لیتے ہیں شو کے مین ایونٹ یعنی کی رومن رینز ورسز لوگن پول کے بیچ ہونے والے ایک انڈسپیوٹڈ یونیورسل چیمپینشپ میچ کے بارے میں جہاں پر گائز رومن رینز ورسز لوگن پول کے بیچ یہ میچ ہم کو دیکھنے کو ملے گا اور گائز کافی زیادہ ہائپ بن چکی ہے اس میچ کی یہاں پر لوگن پول نے ڈائریکٹ بول دیا ہے کہ میں ہرا دوں گا رومن رینز کو لیکن گائز یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے یہاں پر رومن رینز ریٹین کریں گے اپنی چیمپینشپ کو اور ہرا دیں گے لوگن پول کو اور گائز اب بات کر لیتے ہیں ایک اور کافی کافی عجیب تھنکی کیونکہ بری وائیڈ کران جوال میں ہونے والے ہیں اور گائز کیا کچھ ہوگا کران جوال میں بہتی شاندار چیز ہم کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں اور گائز بری وائیڈ کے جو انکل ہاوڈی ہیں وہ بھی ہم کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کران جوال میں اور کافی شاندار سے سیگمنٹ ہونے والا ہے اور کافی شاندار کراون جول دیکھنے کو ملے گی ہمیں تو آپ کتنے ایکسائیڈڈ ہو کراون جول کے لیے کمینڈ میں بتانا آج کی ویڈیو یہی تک تھی ملتا ہوں اگلی ویڈیو